اسلام علیکم خواتین حضرات آج فرائیڈے ہے اور حسب وعدہ نو وجہ میں آپ کی خدمت میں باتیں کریں گے کچھ میں کہوں گی کچھ آپ سے سنیں گے بے حساب باتیں ہیں بے شمار باتیں ہیں کچھ لوگ جڑ جائیں تو پھر ہم اپنی بختگو کا آغاز کرتے ہیں میں بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں چیزوں کی so let me do a little trick in order to get connected with you so I can see that والیکم السلام کامران رسول بروحی صاحب hope you are doing well میں نے فون بھی آپ لوگوں کے لئے سوچ آف کر دیا ہے تاکہ دورانے گفتگو کوئی کال نہ آئے محمد حریس the same heart from my side too محمد حریس محمد حریس thank you dr. شیر میانی doctor thank you very much for joining me and it's always a pleasure to be with you or talk to you or listen from you thank you محمد یوسف صاحب کہتے ہیں کہ salam first time online دیکھ کر خوشی ہوئی ہے شکر ہے کچھ سیکھنے کو ملے گا یوسف آپ میرا یوٹیوب چینل بھی جو ہے سبسکرائب کر لی دیئے so اب 41 یہ ہم دیکھ رہیں گے لوگ آپ لوگ ہو چکے ہیں بات کا غص کرتے ہیں سب سے اہم بات جو اس وقت کی بات ہے وہ ہے کوویڈ نائنٹین کورونا اس کے سوا تو ہم بات آگے بڑھائی نہیں سکتے میں یہاں کینیڈا میں ہوں آپ لوگ پاکستان میں ہیں یقین مانیے صبح اٹھ کر میں سب سے پہلے ڈبلیو ایچو کو جائزہ لیتی ہوں کہ فیکس این فگرز کیا ہیں اور اس وقت پاکستان ان چھے ہمالک میں شامل ہے جس میں سب سے زیادہ کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹ ہیں مجھ سے اگر آپ پوچھیں کہ کون ذمہ دار ہے تو میں بالکل کہوں گی کہ آپ کی نا اہل اور نالائک گامٹ ذمہ دار ہے اور اس پر یعنی ستم والے ستم میں نام نہیں لینا چاہتی ایک ڈاکٹر صاحبہ کہتی ہے کہ بھئی ایسی جاہل قوم سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم جاہل ہیں اگر پوری قوم جاہل ہے تو اسے جاہل رکھنے والے آپ لوگ ہیں یا کوئی اور ہے اور ہمیں آپ کہتے ہیں جاہل کیا ان نا اہل لوگوں سے آپ کوئی سوال کرتے ہیں جو صبح کہتے ہیں کورونا ایک فلو ہے دوسرے دن کہتے ہیں یہ سیریوس تیسرے دن کہتے ہیں ڈیڑا آدمی مرے گا چوتھے دن کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ہمارے ابھی توقع سے کم لوگ مرے ہیں ملک کا حکمران یہ باتیں کہتا ہے میرا یہ خیال تھا کہ اہل پنجاب اس پر ریاکٹ کریں گے سوائے ایک شخص کے اگر ہمار کازمی کے سوا میں نے کسی کو ریاکٹ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا اس اہم بات پر بولنا چاہیے خاموش رہ کر جو ہے وہ اس طرح کے جملے جن کو آپ مسند اقتدار پر بٹھاتے ہیں ان کی طرف سے اگر آئیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر انہا لیلہ پڑھ لینے چاہیے ہیں خیر دوسری اہم خبر یہ تھی کہ بی این پی کے مینگل صاحب کا پی ٹی آئی اتحاد سے الہدگی کا اعلان دیر آئے درست آئے جنی والڈان سٹاپ ایک ویڈیو وائرل ہے پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھی ہے یا نہیں کہ ایک پیر صاحب ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں اچھا وہ ایک اپنے جو ان کے مرید ہیں ان میں جو خواتین ہیں ان کے بال جو ہیں وہ کٹ کٹ کر جو ہے وہ ادھر ادھر پھینک رہے ہیں کسی کو دے رہے ہوں گے تو ہم جو وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ موجودہ حکومت کوئی روشن خیالی یا کوئی بہت جو ہے وہ ہمارے یہ ایک اچھی مثال قائم کرے گی تو مثال یہ ہے کہ ان کے ان کی جماعت کے جو پیر ہیں وہ ابھی تک اس پیری مریدی کے چکر میں نہ صرف پھنسے میں بلکہ اس حد تک عوام کا استحصال ہو رہا ہے کہ بجائے اسکول کھولنے کے بجائے ان کو تعلیم یافتہ کرنے کے ان ریچولز پر کام ہو رہا ہے تو آئے سیلیوٹ ڈوس پیپور جو اس جگہ جاتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور عوام کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں ایڈوکیٹ کرنے کے لئے حالانکہ میں نے آپ کے لئے ایک چھوٹا سا مضمون رکھا ہے جو میں چاہوں گی کہ آج آپ کو سناؤں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں اور اس میں سے یہ چناؤ کرنا کہ سب سے اچھی تحریر کونسی ہو جو آپ تک پہنچے وہ مشکل تھا لیکن بہرحال آج کل میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگوں پر نازل ہوتی ہے کہانی بھی نازل ہوتی ہے شاعری بھی نازل ہوتی ہے اور اسی طرح جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ کہیں سے ایک فلو آ رہا ہوتا ہے اور اس فلو میں ڈوب کر آپ کے لئے کچھ ایسا تحریر کرتے ہیں کہ آج تو کیا آنے والے زمانوں میں بھی لوگ نہ صرف اسے پڑھیں گے دہرائیں گے بلکہ آپ کو شیئٹ کریں گے کہ زندہ لوگ تھے ایسی وبانوں کے دنوں میں سچ بھی لکھ رہے تھے اور بہت کچھ سوچ رہے تھے for the future generation سچ بھی لکھ رہے تھے مضمون لکھا ہے جناب مشرف عالم زوکی صاحب نے زوکی صاحب کے نام سے کون واقف نہیں ہے آج کے دور میں میں یہ سمجھتی ہوں سب سے زیادہ بے باک رائٹر زوکی صاحب ہے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں واشگاف الفاظ میں واضح الفاظ میں نہ صرف کہہ جاتے ہیں بلکہ ہم تک پہنچا بھی دیتے ہیں تو میں مضمون پڑھتی ہوں اور اس کے بعد میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اس مضمون پر سوال اٹھائیں تاکہ ہم اس پر گشتگو کرسکے اس وقت جب تم اپنے گلاس میں اسکوچ اندیلتے ہو کاکروچ مارتے ہو یا اپنی گھڑی دیکھتے ہو جب تم اپنے ٹائی درست کرتے ہو لوگ مر رہے ہیں یہاں مرنے کی محلت بھی نہیں دی جاتی مگر لوگ مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اس وقت جب تم تغافل اور ضبط نفس وغیرہ کے نئے پیغمبروں کا انتخاب کر رہے ہو لوگ مر رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں یہ جوزف برادسٹی کی ایک نظم ہے ایٹیون فار بوسنیا جس کا ترجمہ مشرف عالم زخی صاحب نے ہمارے لئے کیا ہے اور یہ ان کے کالن کا آغاز ہے مردہ لاشوں کے دنمیان حیران روتے بچے کو کس نے جواب دیا تھا کہ یہاں انسان نہیں رہتے بچے نے انسان کا مطلب بھی کب سمجھا ہوگا کرونا میں مرنے والے زیادہ تر بیمار وزرگ ہیں ان میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی دادی اممہ نانی اممہ اس پر آشوک موسم کا شکار ہو کر الویدہ کہہ رہی ہیں اب ان بزرگ شاخوں سے انجھی ہوئی کہانیاں بھی رخصت ہوئیں یہ دلی ہے جس کے بارے میں اب خبر ملی ہے کہ ہر تیسرا چوتھا شخص وبا کا شکار ہے لاک ڈاؤن ختم ہو چکا ہے شام کے وقت دکانوں پر تماشا کرتی ہوئی بھیر کو پتا ہی نہیں کہ اس تماشے کا انجام کیا ہوگا گاڑیاں برقرفتاری سے دوڑ رہی ہیں سڑکوں دکانوں پر موجود چہروں میں کرونا کا خوف نہیں ہے مگر یہ خوف گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی زندہ ہو جاتا ہے کیا ہم زندہ رہیں گے موسم بہار اور موسم خزان کا حساب دینے کے لیے جب آفتابی کرنے چنار کے سفت پتوں سے ٹکرا کر چاندنی کی محراب تعمیر کرتی ہیں گرتے ہوئے آبشار جب روحانی آسولی کا سامان پیدا کرتے ہیں کیا ہم ہوں گے یہ سب دیکھنے کے لیے موت پر مقالمہ کس قدر آسان ہو گیا ہے کیونکہ ہر گھر سے آہو فغان کی آواز گونج رہی ہے ہم چل رہے ہیں مگر موت تاکب میں ہے اور سیاست جنگلوں سے نکل کر انسانوں کا شکار کر رہی ہے میں یہ سب دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہندوستانی سیاست کے ایسے منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے میں کچھ آوازیں سن رہا ہوں کیا اس دن فاختہیں ہوں گی اس دن ہم ہوں گے اور نئی دنیا ہوگی اور اس یقین کو سچ ہونے میں کتنے برس لگ جائیں گے جتنے دن جنگلی بلیوں کے دات موکلیں ہونے میں لگتے ہیں جنگلی بلیوں کیا ان بلیوں کا رنگ زافرانی ہوگا ہاں اور زمین کا رنگ بھی اور ملک کے نقشے کا رنگ بھی فسیلوں کا رنگ بھی یہاں تک کے ہمارے چہروں کا رنگ بھی کیا ہمارے لئے زندان کے دروازے بھی ہوں گے ہاں ہوں گے تک تک ہم اپنے گھوڑوں پر بہت آگے نکل چکے ہوں گے پرندے اڑ گئے ملبے میں حیرتیں دفن ہیں آہ کرونا ایک دن ہم سب حیرتوں میں دفن ہو جائیں گے ہندوستان سے پاکستان اور پوری دنیا میں اس وقت اگر اس وقت کوئی سرگوشی سنائی دے رہی ہے تو وہ موت کی سرگوشی ہے موت ہماری طرف بڑھ رہی ہے پہلے ہم نے کہتے لگائے موہان شہر اور چین کو لے کر لطائف گھڑے گئے چین کورونا سے آزاد ہوا ہمارے لطائف گم ہو گئے کورونا ہم اس کچھ فہمی میں تھے کہ زمانہ ہمارا کیا بگاڑے گا جبکہ زمانہ اُٹھتی چال چل چکا ہے بے رہم ساتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے ہر شخص نشانے پر ہے میں نے مرگی امبو کے شروع کے صفحات میں لکھا اگر ایک کمرے میں لاشیں سرڑ رہی ہوں تو آپ دوسرے کمرے میں آرام سے کیسے رہ سکتے ہیں کرن ٹھومسن والکر کا ناویل ہے دی ڈریمرز تاؤن نے ایک چھوٹے سے شہر کو اپنی لپیت میں لے لیا ہے ایک کالیج ہے شہر کے وسط میں کالیج کے تالیبن مخابل کی حالت میں سو جاتے ہیں لیکن وہ نہیں اُٹھتے زندہ بچانے والے افراد کو کیمپس میں کارنٹین کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تاکہ وبا کو وسیطر آبادی میں پھیلنے سے روکا جا سکے موت کے درمیان خوابوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ویلیم میکسویل کا ناویل ہے دیکی ایم لائٹ سولوز عالمی وبا کی دہشت میں زندگی کیسے ہو سکتی ہے ہم پہلے ہی دنیا بھر میں پھیلنے والی اور محلک بیماریوں کا سامنا کر چکے ہیں انیس سو اٹھارہ کے ہسپانوی فلو سے اس ناویل کا خاکہ تیار کیا گیا یہ ایک مختصر ناویل ہے جو بیماری اور خوف کے پس منظر کے خلاف ترکی دیا گیا ہے کیا انسان جینا بھول جاتا ہے جواب ہے نہیں دلی سے لاہور تک لوگ مر بھی رہے ہیں اور سڑکوں پر زندہ دل لوگوں کی کتار بھی ہے کیا لاکڈاؤن میں ہم ہسنا بھول گئے ہیں کورونا کے خوف سے کافکہ کے میٹامورفوسز میں تبدیل ہو گئے ہیں یا کسی کیوں ہے چنگادر میں اگر ہم ان حالات میں جی رہے ہیں تو ہم ہیمنگوے کے بوڑے آدمی سے کم نہیں جو ہمارے لیے مشرف آلم زاکی صاحب نے لکھا ہے اور امریکن نوولیسٹ ارنسٹ ہیمگوے کا شاکار نوول The Man and the Sea اور یہ وہ نوول ہے جو ایک مرتے ہوئے آدمی کو زندگی کی طرف لوٹا سکتا ہے It's a beautifully written novel اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ کولمبیان نوولیسٹ گیابریل گارشیا مارکویز نے جو وبا کے دنوں میں Love in the Days of Kalora لکھی تھی وہ بھی بہت سے لوگوں نے پڑھ رکھی ہے اور اس میں بھی زندگی سے محبت کرنے کا سبق ملتا ہے No matter کتنے ہی challenging حالات کیوں نہ ہوں خواہ وبا ہی کیوں نہ ہو لیکن جیسا کہ اس مضمون میں ہم نے دیکھا کہ ایک طرف لوگ مر رہے ہیں تو دوسری طرف زندگی بھی روا دوا ہے ایک طرف لاشیں ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگیوں کو جیون بھی مل رہا ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے اور بڑا ایک بہت خوبصورت saying ہے کہ ہر بچہ اپنے ساتھ یہ پیغام لے کر آتا ہے کہ خدا ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا So yes it's a challenging situation لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور زندگی روا دوا رہے گی ہم میں سے جو بھی بچیں گے وہ آگے آنے والے دن دیکھیں گے اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی تبدیل ہوگی زندگی کی شکل بدل جائے گی وہ شکل کیا ہوگی I hope that it would be better than today کیونکہ انسان جو progress کر رہا ہے جو کچھ سیکھ رہا ہے یقیناً اس کو implement بھی کرے گا اور سب سے زیادہ جو سیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ ہے انسانی حمدرد انسان کو انسان سمجھ کر اس سے محبت کرنا دنیا کے ہر جاندار سے محبت کرنا کائنات سے محبت کرنا تو آئی اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے نئے سوالات بھی ہیں اور اس موضوع پر یا اس مضمون کے حوالے سے آپ کی کیارائے بنی ہے اس کو پڑھتی ہوں چھا جے لیلائیو محمد حریص کہتے ہیں ناکی رزا صاحب پری فور می آم فیسنگ کورونا پرابلم پر باردنی ہے بہت محبت کرنا بہت خیال کی دیئے اپنے پیاروں سے فاصلہ رکھئے جو بھی ڈاکٹرز ہدایت دیر آئے فور گوڈ سکھ فولو دیر آئے آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کفایت علی عباسی صاحب جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کامران رسول بروی صاحب شکریہ کیونکہ یہ ایک گھنٹہ لائف تو میں آؤں گی جب تک آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ہے لیکن میری یہ خواہش ہوگی کہ میں اپنے افسانیں اپنے مزہ میں اور جو ہمارے بہت اچھا لکھنے والے ہیں ان کی تحریریں بھی آپ تک through my channel پہنچاؤں سو بہت شکریہ میں ہمیشہ کہتی ہوں دیکھئے ہم سب سے زیادہ سنتے ہیں سیاستدانوں کو اور سب سے زیادہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ان کی احمقانہ باتیں سننے پر جھوٹ ہوتا ہے مکر ہوتا ہے فریو ہوتا ہے اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اچھی کتاب پڑھیں اچھے لوگوں سے ملے اچھے ساتھیوں سے ملے تو this is the main purpose کہ میں اپنا چینل اس لیے کھولنا چاہتی ہوں کہ ہم عدب کی باتیں کریں عدب سماج کا آئینہ دار ہے آپ جو کچھ سوچتے ہیں میں جو کچھ سوچتی اور دیکھتی ہوں وہی سب کچھ عدب میں ہوتا ہے مختلف لوگوں کی سوچیں عدب میں شامل ہوتی ہیں اور آپ کو وہ چینلائز کرتی ہیں کہ دیکھیں دنیا کیسے سوچ رہی ہے وہ قدار کیا ہے وہ زندگی جو فلا نے بتائی ہے اس کو محسوس کریں ملک نوید گریٹ فخرہ خان صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ زاہدہ صاحبہ موجود ہے تینکیو وفاقی یا صوبائی انوالمنٹ ہے کسی چیز میں کرونا کے پھیلاو میں صوبے تو آپ کو پتہ ایک صوبہ تو ہے نہیں پاکستان میں اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہی وہ مکمل طور پر ایک کمنا نیگلیجنس ہے وفاقی حکومت کی طرف سے سندھ حکومت نے جو سٹیپس کرنی چاہیے دل کھول کر پریم پرکاش کہتے ہیں you tell the truth I try my best ملک نوید great ماشاءاللہ and then ضمیر بلوچ ماشاءاللہ دی جیے بھٹو صدا جیے سکندر حسین thank you very much عبید 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 کہتے ہیں welcome mame thank you عبید عظر علی great آپ لوگوں کے کیا کنسرنس ہیں کرونا کے حوالے سے I would like to hear from you کیونکہ آپ لوگ اس وقت مختلف پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہیں کھر دن آپ کی فیملیز ہیں وہاں آپ لوگ مجھے اپنے کنسنس سے آدھا کی دیو تو میں سمجھ سکھوں کہ صورتحال کیا ہے ویسے تو میرا ملک میرے ملک کے لوگ میرے پیار میرے رشتدار میرے عزیز میری فیملی آپ سب لوگ میری دعاو میں ہیں زیشان جعفری جیو عدی thank you bro نسرت لاشاری great how are you doing نسرت now I hope you are doing well لالا سنی heart بہت سارے hearts so same love from my side منور علی nice concerns مجھے بتائیے کہ اس وقت concerns کیا ہیں کرونا کے حوالے سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ آپ کے شہروں میں یا جس بھی صوبے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر جو آپ لوگوں کے لیے دامات کی گئے ہیں کرونا کے حوالے سے کیا آپ لوگ اس سے مطمئن ہیں تارک ممتاز جگنو صاحب جو have always been very kind to me and I'm grateful to you thank you for joining me Mirza Elias صاحب thank you کہ وہ اگر کومیٹ نہ پڑھیں تو وہ جو ہے گھوم ہو جاتے ہیں مجھ ایسا لگتا ہے کہ کئی کومیٹ جو ہے وہ میں miss کر چکی ہوں احسان ملا I miss you when I come to Pakistan I'll call you and then you will come and I'll see you I hope you are doing well great thanks Raja Atifayat I was missing you where have you been salam and Samah has joined not yet I don't know what is what is because university classes definitely off and what time happened I don't know really اسمان تھائیم میں اعتقدر ہمارے مشرف عالم زوکی صاحب نے دکھا میں نے اس لئے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ آپ کی دیکھیں کہ اس وقت عدیب کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا لکھ رہے ہیں اور اس طرح کی تحریریں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا کرتی ہیں وہ ہمیں زندگی سے محبت کے لیے اکساتی ہیں یا مجبور کرتی ہیں یا اس طرف لے کر آتی ہیں ایک پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر آتی ہیں مجھے بلیو کہ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو یہ پوزیٹیوٹی ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے تاثر صرف آہم میں آپ پر دیکھ کرتے ہیں I will watch your blog as well. اور میرا خالے new video اپنے upload کی ہے. I will go through that. I will watch it. Zahid Khan sahab, you are number one. You are also number one. Beautiful live show. Kuldeeb sahab شکریہ live آکر اپنے views دینے کا. I am grateful to you. سافر حک sem آپ se 대ہنے گئے شاہنے کے بعد شوڑ گریٹ جو بیم تک Selectleep قلدیب بھائی میں آپ سے کچھ زیادہ سننا چاہتی ہوں آپ کا شکریہ کہ آپ نے join کیا ہے لیکن تو اسی ایک کنکریٹ سیچویشن کرونا کے حوالے سے مونیب داؤد صاحب والیکم اسلام اور صوفی ذلف علی صاحب کافی عرصے کے بعد دیکھا ہے آپ کو miss you منیب داؤد جی منیب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا نیلم احمد بشید very nice نیلم صاحبہ میں تو آپ اس دن مضمون پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور you are a very bold person I like your boldness ایک شخص کوئی بھی ہو کتنا ہی عظیم کتنا ہی بڑا کتنا ہی نامور وہ عدیب ہو فنکار ہو کوئی بھی ہو لیکن جہاں ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں غلط ہو گیا ہے اس شخص نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایسا نہیں ہے اور ایک ہم اس طرح سے لکھ بھی نہیں سکتے جن لوگوں کے قریب ہم نہیں رہے جن لوگوں کو ہم بہت اچھی طریقے سے نہیں جانتے ہم ان کے بارے میں اس طرح رفلی لکھتے ہیں تو we do not do justice I really appreciate کہ آپ نے وقت نہیں لگایا اور جواب دیا اور بڑی خوبصورتی سے جواب دیا گھر سے گواہی ملے کس باپ کو اس سے بڑی میرا خیال ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی سعادت نہیں ہو سکتی کہ بیٹی جو ہے وہ بتاتی ہے کہ نہیں یہ کچھ جو کچھ اببہ کے بارے میں آپ نے لکھا وہ دورس نہیں ہے اببہ وہ ہے جنہیں ہم جانتے ہیں سو مجھے خوشی ہوئی بلکہ میں نے آپ کی مضمون کے نیچے جا کر جو ہے وہ کومنٹ بھی لکھا تھا and you know I love you ڈاکٹر شیر میں آنے ہو ڈاکٹر صاحب I'm sure you are saying ڈاکٹر شیر میں آنے ہو ڈاکٹر صاحب so کومنٹ بھی بدھائیو پاہن جاتے ہیں ایسے کیا لگو آبہاں کے اور سوال چاہ دیکھو پیدا تھے تو ذہن میں جمعن احمدانی بہت زبردست باتیں میں سلام عرض ڈاکٹر صاحب ارشاد بلکی صاحب thank you مولیر بھرگری صاحب ڈاکٹر فائٹر no doctor honestly speaking ڈاکٹر ڈنیا میں ڈاکٹر جی کے front لائن ڈاکٹر سپاہی آئیں you are one of those تمام وڈی ذمہ داری آہے آمہاں تے اور جو ہے والویز بین ویڈی ایکٹیف مانہوں جی خدمت کرن میں اکتے اکتے مندہ آئے تم مکھے یکین آئے تمہاں این وقت بھی مہا سے بیڑی رہ آئے اور مجھے دلی دعاں آمہاں سا گڑا ہے پروردگار کرے کہ انہیں صحیح تندرستی اور حوصلے ساکھ آپ کندہ رہو اور صحیح نگ رہو بیٹی فنوویل یا گیو ٹی اون کے خلال آحمہ بیٹی فنوویل بیٹی فنوویل یقیدی دفعہ پڑھن کم کبھیں زیادہا پڑھائیں موجہ خیالی SUBSCRIBE کو جو خ стала Heil وقتéri��icki میں listی سلام آیا لیکن وہ اکٹی دفعہ پڑھن کھا کہاں گھر رو back ww حوصل انہی جلائیت لکھو آئینہ مشرف صاحب کے اگر ہم ان حالات میں جی رہے ہیں تو ہم ہیمنگ وی کے بورے آدمی سے کم نہیں ہیں what a beautiful sentence isn't it دس شو پروگرم میں بہت ساری تجابیز آئی تین چار افراد نے یہ کہا کہ میں شاہ صاحب شاہ عبداللتیف بیٹائی صاحب کے حوالے سے پروگرم ہونا چاہیے تو میں نے ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت شاہ صاحب کے حوالے سے سب سے زیادہ میاری اور اچھا کام ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں تو ہوفولی کہ نیکس پروگرم میں میں ریکویسٹ کروں گی کہ وہ جوائن کریں تاکہ شاہ صاحب کے حوالے سے جو بھی سوالات آپ پوچھنا چاہیں یا آپ ڈائریکل ان سے پوچھیں جو کچھ سوالات میں پوچھنا چاہوں گی میں پوچھوں گی اور جو ہم شاہ صاحب پر ایک کمپیکٹ پروگرم کریں گے ہم آج بھی بات کر سکتے تھے ان پر لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس وقت کورونا کی سیٹویشن is not good at all بہتر یہ ہے کہ ہم اس پر زیادہ فوکس کریں اور آپ کے کومنٹ سے لگ رہا ہے کہ most of you are doing really well تو خدا کرے سب کچھ ٹھیک رہے آپ سب لوگ آباد رہے خوش رہے اپنے کیاروں کے ساتھ محبتیں کریں جو بابا جلدی گزر جائے تاکہ پھر سے کچھریاں ہوں پھر سے دعوتیں ہوں پھر سے ہم ایک ساتھ جڑ کر بیٹھیں یہ وہ جو ایک feeling ہے to be close hug each other اور closeness کی جو ایک missing ایک element ہے بہت بڑا element ہے جسے ہم miss کرتے ہیں at least I do miss تو hopefully سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا Neeliam Ahmad Bashir good motivational words I'm always there for you my dear اور سچی بات یہ ہے کہ you know کہ اگر کچھ چیز ایسی ہوتی جو مجھے اچھی نہیں لگتی تو بھی میں اتنی بے واقعی کے ساتھ وہ کہہ دیتی لیکن you did a marvelous job and I appreciate that محمد سحل خاور سلامت دیو علیکم السلام فقیرو سلنگی میڈم صدا خوش رہیں فقیرو آپ صدا خوش رہیں آپ فخر ہیں ہمارے پاکستان کا بہت بڑا آرٹسٹ بڑا شاندار آرٹسٹ بلکہ میں جب لاؤس اینجلس بھونے کے لئے گئی تھی اپنی فیملی کے ساتھ تو جو بھی وہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ مجسمیں بنے ہوئے اور pieces of arts تو میرے ذہن میں فقیرو صاحب کی بنے ہوئے مجسمیں آئے ہمارے آرٹسٹ دنیا بھر کے آرٹسٹ کے مقابلے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں اتنے شاندار اور فقیرو صاحب کی تو مونیر صاحب مونیر صاحب مسکرائندہ رہو ڈاکٹر صاحب موسکرائندہ موقعوں کی تھی تھی میں پوست لگایاں تھی آپ جانتے ہیں اور آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں اچھا اسلام ایم ایپٹ آباد خیبر پختون خواہ یہ زیاولہ خان جدون زیاولہ خان جدون صاحب بہت بہت چکریہ جوائن کرنے کے لئے ایپٹ آباد بہت خوبصورت چہرے بہت زمانوں پہلے میں نے دیکھا تھا پتہ نہیں اب کیا تقدیلیاں آئی ہوں گی ہمارے شہر بدل گئے ہمارے لوگ ہمارے مزاج بدل گئے شہزاد زبیر صاحب درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو سلام دوسرا مصرہ بھی لکھی ہے میرے درد کا یہ بڑا خوبصورت شہرے کے اطاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بیاں نیلا محمد بشری دفع کریں سیاستدانوں کو this is the way i love you ہاں بالکل بالکل چند ایک کو چھوڑ کر باقیوں کو یہی کریں جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے کیونکہ میں یہ کہتے ہوں کہ اچھا جو ہوتا ہے حکومت کا جو حکمران ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ وبا آئی ہے تو جن ممالک نے اس وبا پر کابو پایا ہے انہوں نے کیا اس ٹیپس کیے اگر کوئی شخص اس طرح نہیں سکتا تو اسے آپ پس کہتے گے یا کوئی جماعت اس طرح نہیں سکتی یہ حکمران طبقہ اس سے نہیں سکتا تو اسے آپ پس کٹیگری میں شمار کر سکتے ہیں ڈاکٹر شیر کہتے ہیں بہت عالی امید ہے زندگی کچھ کرنے کا موقع ضرور دیتی رہے گی جی ڈاکٹر ایک ہی اگر ہم زندہ ہیں اور ہم اگر وباوں سے بھی بچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچر wants us to do something isn't it but ڈاکٹر you have been doing a lot جتنا کام ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب اس وقت کر رہے ہیں میں دیکھتے ہیں ڈاکٹر شاہ صاحب اور یہ میری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں میرے والد صاحب شاہ صاحب کے حافظ تھے انہیں رسالہ کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور وہ جب recite کرتے تھے تو آئی کھوٹ فیل کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں لیکن ہم لوگ اپنی سٹڈیز میں اور اپنی مستی میں وہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے اس طرح سے انوالو رہے کہ اس کو سنجیدی سے نہیں لیا but now i am hopeful کہ ڈاکٹر شیر ہماری رہنمائی کریں گے اور ہم سیکھیں گے ان سے کہ شاہ صاحب کس طرح پڑھا جائے کس طرح سمجھا جائے شاعر ہونا بہت بڑی بات ہے پھر ایسا دانا شاعر جس کے لئے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر سندھ کی تحریف سندھ کی ہسٹری سندھ کا مزاج آپ نے سمجھنا ہے کہ سندھ کیا ہے خواتین کے حوالے سے سندھ کی تاریخ کیا ہے تو شاہ صاحب کا کلام اس کی سب سے بڑی مثال ہے امیر میمن صاحب very nice program listen on your channel and later of Sindhi Nawaz Chandyo جی امیر صاحب you know that later was written جب ہمارے ایک جانے مانے صاحب نے جو ہے وہ لکھا تھا انہوں نے تو اپنے طے ہی یہ کہا تھا کہ بھئی میں نے ایک مزاہ لکھا ہے لیکن وہ اور وہ مزاہ لکھنا جانتے بھی ہیں بہت بڑا نام ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی مجھے فائن لائن ہوتی ہے insert اور مزاہ کے درمیان وہ کہیں جو ہے وہ missing ہو جاتی ہے اور دونوں چیزیں مقصف ہو جاتی تو آپ کسی بھی کمیونٹی کی کبھی پوری کمیونٹی کو اس طرح سے involve کر کہ کوئی ایسا coming pass نہیں کر سکتے جس سے پوری کمیونٹی کی تنظیق ہوتی ہو and i felt it really bad میں نے اپنا پر سمجھا کہ میں وہ جواب دوں نہ صرف وہ جواب میں نے لکھا بلکہ میں نے اس لی بھی ریکارڈ کیا اس جواب کو کہ لوگ سنیں اور سمجھیں کہ نہیں یہ کمیونٹی ایسی نہیں ہے جیسے آج بھی پروگرام کی آغاز میں میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ایسی کوئی جاہل قوم ہوئی نہیں سکتی لوگ خاموش ہیں ایک آج جخص بولا تو بولا ذرا سے status لگا دیا نہیں آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے کون ہے جاہل آپ نے کس مطلب بلبوتے پر کہا کہ لوگ جاہل ہیں کیوں ہیں جاہل ان کو جاہل کہنے والے آپ ہیں اور اگر وہ جاہل ہیں تو ان کو جاہل رکھنے والے بھی آپ ہیں سلام دیئر ریزوانہ آباسی والے کم سلام ریزوانہ i hope you and your family are doing really great thank you for joining me and راجہ کہتے ہیں کہ زاکی صاحب کو مزمون چھن کر اچھا لگا زندگی کے کتنے راجہ i can not read your full comment کیا آدھا بھی وہ جو ہے گمشدہ ہے نیچے کوئی اور کامیٹ آئے گا تو i will read it out راجہ آتی فیاد گوچن یہ واحد میرا خیالے کے ایک ہمارا رائٹر ہے جو اس وقت کرونا یا وبا کے دنوں کی ڈائری دکھ رہا ہے لاک ٹاؤن کے دنوں کی ڈائری دکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے اور محسوس کروا رہا ہے پورا کمنٹ ہے راجہ آتی فیاد گوچن کا کہ زاکی صاحب کا مزمون چھن کر اچھا لگا زندگی کے کتنے رنگ ہیں مایوسیاں امیدیں تاریخیوں کے ساتھ ساتھ روشنیاں بھی جاری ہیں یہ two opposite factors کائنات میں بھی ہیں زندگی میں بھی ہیں ہماری سوچ میں بھی ہیں negativity takes over sometimes اور positivity کبھی اس کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے کوشش ہماری یہ ہونے چاہیے زندگی سے negativity اپنی زندگی سے بھی اپنے thoughts سے بھی اپنے عمل سے بھی اس کو ڈھور کرتے رہیں that is the only way of surviving happily اور سہتمندی کے ساتھ تجمول بیک صاحب کہتے ہیں نا جی تسی گریٹ ہو نا جی تسی گریٹ ہو راجہ I do not know whether you have been still writing the diary or not دو تین دن سے تم مجھے پیج نہیں ملا kindly whenever you get it published مجھے inbox کر دیا کرو تاکہ میں اسے پڑھ لیا کروں کیونکہ میرا خیال ہے تین دن سے تم میں نے نہیں دیکھی بھائی محمد الیاس بھائی میں کیا گم مارک کے لیے ہوں نہایت شاندار رائیٹر اتنا خوبصورت رائیٹر بلکہ بھائی اکبر آپ کے ایک افسانے پر دل و جان سے فدا ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو وہ سکین کر کے آپ کا افسانہ دیں تاکہ میں اس سے پڑھ کر ریکارڈ کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر لگاؤں کیا نام ہے اس افسانے کا چمکتی رات کے جگنوں maybe i am missing لیکن جگنوں کا لفظ بہرال اس افسانے میں شامل ہے بھائی محمد الیاس کو معلوم نہیں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اگر آپ ارجو عدب کا مطالع کرتے ہیں اور نہیں کرتے تو کریں آپ بہت ہی شاندار لیٹرچر تقلیق ہوا ہے بھائی محمد الیاس کے افسانوں کی میں تو سمجھتی ہوں کہ میں اور اکبر ہم دونوں تو بہت بڑے فین ہیں پڑھئے آپ اور دیکھیں کہ افسانیں کیا ہوتا ہے میں کہتے ہوں بھائی جن لوگوں سے میں نے لکھنا سکھا ہے you are one of those پرویز سنکھلا صاحب کہتے ہیں سنکھلا صاحب کہتے ہیں you are always true you are great شکلہ صاحب بہت شکریہ اور رفیق بزدار آداب آدابرز بہت جین آپ same to you اچھا بہت جین ہیں آپ ہم کہتے تو ہیں بڑی محبت سے لیکن صحت ہونی چاہیے energy ہونی چاہیے اور کوئی اچھا cause ہونے چاہیے دھرتی پر بوجھ بن کر جینہ بھی کوئی جینہ ہے غلام رسول لاکھوں صاحب کہتے ہیں nice to see you ادھی welcome بلکہ میں آپ کو ایک چیز اٹھا کر ابھی دکھاتی ہوں بھائی محمد علیہ صاحب یہ دیکھئے اب جو next کتاب پڑھنے کا آغاز کروں گی وہ یہ novel ہے دھوک ساتھیو آپ لوگوں جن کے پاس بھی اتنی مطلب استطاعت ہے کہ وہ کتاب خرید سکتے ہیں اور خرید کر پڑھ سکتے ہیں تو پلیز 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 read the novels of بھائی محمد علیہ اور اگر novel پڑھنا جو ہے وہ آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے تو آپسانے ضرور پڑھئے آپ ایک نئی دنیا سے روشناس ہوں گے I guarantee you so I am going to start this novel soon Rashid Ahmad Jogi very very nice place Rashid Ahmad Jogi ہمارا ہمارا ایک بہت اچھا دوست ہوا کرتا تھا Jogi Latif Jogi University of Sin English Department میں میرا class fellow تھا اور He is no more with us He is a beautiful person نیلم نیلم احمد بشیر صاحب نے بہت appropriate question کیا ہے بہت ضروری اس وقت تمہیں کہتی کہ ڈاکٹرز کو بچانے کی کوشش ضروری ہے کشتی ہے آپ کے پاس کشتی کے اندر مسافر ہیں لیکن منلہ نہیں ہے تو نو ون کین سروائی اس وقت جو ملہ ہے ہمارا وہ ڈاکٹرز ہیں وہ ہمارے میڈیکل کا ٹوٹرل جتنا بھی سٹاف ہے پیرامیڈکس نرسز سب لوگ جس طرح سے کام کر رہے ہیں میں تو کبھی ہال جاتی ہوں جب ان کے خلاف کچھ سنتی ہوں کہ لوگ کس دل سے ڈاکٹرز کے خلاف اس وقت جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ڈاکٹرز کو بچانے کی کوشش انتہائی ضروری ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ڈاکٹرز کام نہ کر رہے ہیں اپنے ذہن بھی کہ یہ وہ کھڑے میں یعنی کہ جو فرد ہے جس کو کورونا ہے اس وقت وہ اور موت کے درمیان جو شخص اپنے پوری دوانائیاں اپنے پوری صلاحیت بروئکار لے کر آ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے میڈیکل سٹاف ہے اچھت ضرورت ہے کہ نہ صرف ان کو جیسے کہ میلنم صاحبہ کہہ رہی ہیں کو ان کو بچانے کی کوشش کی جائے بلکہ ان کو جو بھی حفاظتی کیٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کا بھرپور اعتماد محبت اور دعا انہیں چاہیے اور اپوسییشن بھی چاہیے تو وہ پلیز آپ لوگ آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ڈاکٹرز کو آپ جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں آپ فیس بک کیوز کرتے ہیں تو پوزیٹیو ٹیزن کے بارے میں لکھیں تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ جو بھی محنتیں وہ کر رہے ہیں ہم جانتے ہیں ہم اس کو اکنولیج کرتے ہیں اور ہم ان کے لئے محبت بڑے جذبات رکھتے ہیں ان کے لئے ہماری حساب بے شمار دعائیں ہیں سارن ساغر صاحب کراچیے میں اسان یہ علاقوں سیل لگو پیو آئے سارن ساغر صاحب اچھا کہہو علاقوں ہماری خند آؤ تو وضیق خبر پہنگ دی اور کرہنگ کا سیل آئے یا سیل لگو پیو آئے آپ محبت بھی لوگوں پیو آئے کچھ وضیق لکھون علاقے جبارے میں تاک خبر پہنگ دی اشرف ساریو گریٹ تجمول بیگ اسی گریٹ ہیں پرویس صاحب پرویس سنخلا صاحب مجھے ڈر لگتا ہے کہ ہی میں نے آپ کا نام ولد تو نہیں پڑھ دیا یقین ان یہ آپ کا سرنیم ہے لیکن سنخلا if i am bright تو مجھے بتائی گا تکہ نیکس ٹائم میں آپ کے نام کی درست ادائیگی کریں سارن ساغر صاحب تیراچی جی کہہ رہے علاقے میں رہو تھا اسانکتھو رو ودھی بودھائے مجھے 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 آتف گوتم اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ بلا ناغا ڈائری لکھ رہے ہیں اور میں ہی مس کر رہی ہیں تو دیکھیں ابھی ایک آیا ہے میسیج ہمارے پاس کہ کراچی میں آسان جو علاقوں سین لگو پی ہو یعنی کراچی میں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر لکڈاؤن ہے یہ سارنگ ساگر صاحب نے کہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس حوالے سے جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں وہ آپ لکھئے لوگوں تک پہنچائیے کہ اگر کسی علاقے میں لوگ ڈاؤن ہوتا ہے تو عوام تین مشکلات سے گزرتے ہیں لوگ ڈاؤن کی فوائد کیا ہیں لقصانات کیا ہیں اور یہ پارچر لوگ ڈاؤن کے کوئی فائدہ منگلی کیز ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ تو آتف میرا خیال ہے اپنا دربیان میں دو تین دن مدائری نہیں لکھی تھی اور میں نہیں ہیتا ہیتا تھا کہانی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے نیلم صاحبہ ہمارے ساتھ ہے بہت ہی اچھی کہانی میں دکھتی ہیں کہانی تو یہ ہے کہ آپ گھر کی کھرکی کھلی ہے اور آپ اس کھرکی سے نیچے باہر جھاتا ہے تو آپ کو کہانی ملے اور وہ کہانی ہر جگہ پھیلی میں تو کبھی کہتی ہوں کہ ایک کمرے میں اپنے آپ کو کوئی ڈاک کر دے تب بھی آپ کو کہانی مل جاتی ہے آپ گھر سے باہر میں تو سامنے جاتی ہوں روڈ کراس کرتی ہوں گروسری سٹور میں جاتی ہوں کچھ چیزیں خریدتی ہوں تو پتہ نہیں کتنی کہانیاں لیکھتی ہوں ہمارے سوچنے کا انداز ہماری لوگوں سے بیہیوئر جو ہمارا ہوتا ہے وہ سب کہانی ہے اور آتف کو لکھنے کا ڈھمڈاتا ہے میں بہت خوش ہوں کہ اس نے لکھنے کا آغاز کیا اور نہ صرف لکھنے کا آغاز کیا بلکہ بہت سارا پڑھنے کے بعد لکھنے کا آغاز کیا آتف مجھے جلدی جو جواب اپنے نئی ڈائری کے جو اوراکھ ہیں وہ بہت خوش ہوں راجہ آتف ہے آپ کہتے ہیں کہ کل شام سیون کے ایک دوست سے بات ہوئی وہ ٹیٹر ہے مجھے بہت افسوس ہوا جب اس نے کہا کہ یہ کرو نام احس ڈراما ہے اس کی کوئی حققت نہیں راجہ اب یہ کی مانی ہے جب تک لوگوں کے اپنے گھر والے فیکر نہیں ہوئے ہیں اچھ سارے ایسے افراد ہیں جو یہ بات کہہ رہے تھے اور ابھی تک کہہ رہے ہیں اور یہ سیڈ دو کیونکہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ لایمی کی جو کیفیت ہے اس میں رہنے سے یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ ایک جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے اس کے طرف چلے جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے سب ٹھیک ہے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں یہ ایک میکنیزم ہے جس کے پھر اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں اپنی فیملی کو سیف محسوس کروانے کی کوشش کرتے ہیں انہیلسی دو ریالیٹی سے دور ہونے کی ایک لا شعوری کوشش میں تو کہوں گی کچھ لوگ شعوری بھی کرتے ہوں گے لیکن افسوس اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کتنے لوگوں پر آپ افسوس کریں گے صورتحال ہمارے سامنے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ سب ٹھیک ہو جائے اور بہت جلدی ٹھیک ہو جائے آخر وہ بھی تو ممالک ہیں جنہوں نے اس وبا پر قابو پا لیا ہے تو دنیا میں ماضی میں پہلے بھی بہت بڑی بڑی وبائے آئی انسان سنخری ہوا انسان کامیاب ہوا اور اب بھی اس وبا پر بھی انسان قابو پائے گا محمد تقی احمد صاحب دیکھتی ہیں ان کے صورتحال یقیناً بہت خراب ہے کرونا بے قابو ہے کراچی کے کچھ علاقے لاکڈاؤن کیے گئے ہیں پر میری نظر میں اس کی افادیت اب نہیں ہے اب بھی اگر کچھ بجت ہو سکے تو صرف ایک صورت ہے دو ہفتے کا سخت کا شروع ای ویری سینسیبل کامیچ محمد تقی احمد جو کچھ میری انڈرسٹائنگ ہے میں نے فشلی پروگرام میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں میں ڈاکٹر نہیں ہوں کہ آپ کو سججسٹ کر سکیں کیونکہ ہر شخص کہتا ہے یقینی طور پر یہ شہد اور یہ فلاں 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 اس کے پتے اس کے پتے اس سے کرونا جانے والا نہیں ہے یہ جو سچویشن ہے کیونکہ ہم نے ہمارا موڈل کیا ہونا چاہیے ہمارا موڈل یہ ہونا چاہیے کہ آخر دنیا کے ممالک نے اس وبا پر قابو کیسے پایا ہے وہ قابو ایسے پایا ہے جو محمد تقی احمد صاحب نے لکھا ہے دو ہفتے کا سخت کرویو سخت لاکڈاؤن یہ حکومت کو سوچنا ہوگا جو بھی حکومت ہے کسی صوبے کی کہ عوام تکلیف میں نہ آئیں ان کے پاس عراشن میسر ہو اور اس کے بعد یہ سخت کرویو کے علاوہ دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے یہی کرنا پڑے گا یہ لکٹ آن کیا جاتا ہے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اگر وہ آٹھ گھنٹے کا ہے چھے گھنٹے کا ہے اس کے بعد لوگ ضرور جاتے زندگی کے لیے جب باہر نکلتے ہوں گے تو پھر وہی سپریڈ ہوتا ہوگا سو یہ دو ہفتے کا سخت کرویو جو میری انرسٹائننگ وہ یہی ہے جو محمد تکی احمد صاحب نے لکھا ہے اور دکھی ہے میں نہیں جانتا ہوں کیا جانتے ہیں ان کے لیمٹیشنز ہوتی ہیں لیکن بہرحال کچھ اچھا نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے صورتحال کہتے ہیں حقیقتاً بہت خراب ہے کرونا بے کابو ہے اور میں تو یہ سنا ہے کہ کل چاہید ٹیلیویجن پاکستانی ٹیلیویجن سے بھی کہتے ہیں کہ کراچی میں پتہ نہیں میں کہنا نہیں چاہتی لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں خدا رہم کریں خدا رہم کریں ممتاز شیخ صاحب اگر سخت لوکڈاون سخت لوکڈاون ہی علاج ہے بہت سارے نمالک ہیں جہاں یہ سخت لوکڈاون کامیاب ہوا ہے اور اب ان نمالک میں کوئی مریض نہیں ہے نیوزیلینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے بہت سے لوگوں نے نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تصاویر اپنی فیس بک پر لگائی تھی ان کی سینگ لگائی تھی انہوں نے کہا کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ کرونا کا آخری پیشنٹ بھی سہتیاب ہو کر گھر چلا گیا ہے تو شی ستارڈی دینسی اور پتہ چلتا ہے کہ ملک کے حکمران ان ملکوں کے حکمران اپنے عوام سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں ان کی سہر ان کی top priority ہے ان کی well-being ان کی top priority ہے آمیر ریزوی کہتے ہیں کہ time of lockdown has lapsed آمیر ریزوی صاحب کہتے ہیں we need strict curfew زاہر مر صاحب کہتے ہیں first time watching you live all right راجہ کہتے ہیں راجہ آتی فیہ میں نے نو بچ کر چار منٹ پر join کیا ہے سیشن سائیما آف لائی میں شاید مسروف ہے اپنے کاموں میں سائیما ہماری ریسرچر ہے اٹلی میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے اٹلی میں کروڑا کا نے بہت جو ہے وہ بربادی ہوئی ہے وہاں پر بہت زیادہ dead bodies پہلی میں تھی کروڑا کے دوران اٹلی میں اور سائیما کے پاس بتانے کے لئے بہت کچھ ہے سادید چاندر صاحب کہتے ہیں کہ ہیدر آباد میں بین ہفتن لائی smart lockdown لگو آہے اج کھاں I do not know what is this smart lockdown where the Trump has come from who has coined that honestly speaking to me I cannot grasp idea محمد رفی اللہ صاحب کہتے ہیں بہت خطرناک صورتح حال احکام بالا اور management بلکل صلاحیت نہیں رکھتے کہ صورتح حال کو کیسے سبھال نہ ہے بہت سارے لوگ کرونا وائرس سے affected ہے that is the true picture کیونکہ یہ آپ لوگ عوام ہیں آپ لوگ عوام مطلب لوگوں سے ملتے ہیں لوگ کے بارے میں جانتے ہیں اپنے محلے اپنے پروز اپنے شہر سے آگئی رکھتے ہیں اسی دیئے you can say this confidence کیونکہ میری اپنی جو understanding ہے وہ بھی یہی ہے so خدا رحم کرے مولا حسین مدد کرے یہ لکھا ہے حسین علی صاحب نے مولا حسین سب مدد کرے سب کی مدد کرے اشرف علی صاحب کہتے ہیں hi second time watching you تجمہل صاحب کہتے ہیں جی تجمہل صاحب تو اس دعا کے ساتھ کہ اس وبا سے ہم سب کو جند چھکارہ ملے حکومت ہوش کے ناخن لیں لوگوں کی زندگی کی حفاظت کرنا ان کو اس مشکل وقت میں ان کی مالی مدد کرنا یہ سب حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری دنیا میں یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے جو حکومت ہیں یہ ذمہ داری نہیں کر سکتی وہ نااہل ہی کہلائیں گی اور نااہل ہوتی ہیں تو نیکس پروگرام میں آئے ہم کرونا کے علاوہ کسی اور موضوع پر بھی بات کریں گے آپ مجھے اپنی سجیسٹن دیئے گا کہ اگلا پروگرام کے اگلا جو ایک گھنٹہ ہم ساتھ گزاریں اس کا موضوع کیا منا چاہیے اور کس موضوع پر بات کریں جیسے کہ میں نے کہا کہ میں چاہتی تھی کہ شاہ صاحب پر بات کریں اور ڈاکٹر شیر صاحب سے کہ میرے ساتھ جوائن کریں لیکن آت صبح جب میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں کوویٹ کی سیٹویشن بیئر تک بڑھ گئی تو میں نے یہ سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ سے پوچھا جائے کہ آپ کیسے ہیں کیا سوچ رہے ہیں آپ کے علاقے میں کیا سوڑتی حال ہے اور اس سے چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے اپنی حکومتوں پر آپ کیسے دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ وہ آپ کی مجد کریں فروتفل دسکوشن ماہم it's a short time I request you to take time for such a productive discussion in month and it will be nice if in week or two one hour on Friday آپ کا وقت ہوتا ہے 9 بجے میرے پاس کیرادا میں یہاں دن کے 12 بچتے ہیں ایک گھنٹے کے لیے ہم لوگ ساتھ ہوں گے آپ لوگ جو تجابیز مجھے دینا چاہیں جو سوال کرنا چاہیں you are always welcome اور کچھ عرصے کے لیے جب تک یہ lockdown زمان سے جانتے ہیں ہم سب ایک جگہ بیٹھ کر گھتی گھتی کریں افسوس یہ ہے کہ میں آپ کی آواز نہیں سنسکتی لیکن میں آپ کے میسیجز پڑ سکتی ہوں I can feel کہ آپ لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت عرصے سے ہم ایک دوسرے کی رائے کا اعترام کرتے پتائیں میں نوٹ کر لوں گی یہ پوائنٹ اور ہم کسی پروگرم میں اس کو ڈسکس کریں گے نیلم جی I am thankful to you Ashraf hi and I love you I love you too نیلم صاحب راشد کہتے سلام آپ والیکم السلام راشد جان محمد انساری صاحب this is the last comic کیونک ایک گھنٹہ ہو آخری کومنٹ پڑھتی ہوں جو کہ جان محمد انساری صاحب کہتے ہیں کہ عدی صندوق حومت بہتر فیصلہ گیا پر وفاق مخالفت کرے محنت پانی پھیرے چڑی ہوا آؤں خود پیدنی ٹرانسپرانٹ پیشنٹ آیا عمرانی سرکار جی نا اہلی سبب اسان جڑا بھٹی منیوٹی بارا مانون تمام پریشان آئیں جان محمد انساری صاحب مجھے دلی جوا وہاں سا گدھ آئے خدا ورن تعالی کرے کہ وہاں ان مشکل مہ جلد نکلی ونیو سوید حکومت کی مپان اپیشویٹ کن دی رہی آیا وفاق وہاں جو مجھے بلاور صاحب یاد اچند تھا نا اہل بیا نالائک بیا خدا کرے اکل سا کوئی فیصل کن مانون جی زندگی سا نکھے جن دلی دعا وہاں جلائے خدا کرے اماں ٹھیک رہو پہنجے پیار انسانس زندگی گزارو یہ بابا جلدی خاتم کی منیا میں نے کہا تھا آخری کومنٹ لیکن علی اختر بخاری صاحب نے جو آئین کیا ہے سلامت نہیں ہو بخاری صاحب آپ پر بھی سلامت نہیں ہو آپ کے پیارے سلامت رہیں مجھے اب اجازت دی دی پورا ایک گھنٹہ بلکہ ایک گھنٹہ ایک ملک میں آپ کے ساتھ رہی ہوں اگر وقت اجازت دی تو ہم اگلے ہفتے جنہ والے دی آپ کے وقت کے مطابق نو وقت پھر ملیں گے اپنے حفاظت کریں اپنے پیاروں کی حفاظت کریں سہت مد رہیں خدا آفرس سہت